ویلکم فرنڈز کیا آپ اتصک ہیں اپنی انگزائیٹی سیویر انگزائیٹی سٹریس ٹینشن وریس نگڑی تینکنگ ڈپریشن فیر فوبیا اور سٹیم رنگ میں سے باہر نکلنے کے لیے ویڈاوٹ اینی میڈیسین ویڈاوٹ اینی سپیس تھیرپی تو آج کی یہ جو سٹوری ہے بہت امپورٹنٹ ہے آج کی یہ ویڈیو بہت زیادہ ویڈیو بہت زیادہ ویڈیو ہے یہ ویڈیو اس کو اینڈ تک دیکھی اور دو باری ضرور دیکھی یہ یہ کہانی ہے ایک نو سال کے گریب بچے کی گریب فیملی سے اس کو ایک دکان پہ جا کے کام کرنا پڑا اپنے گاؤں میں کیونکہ گھر میں پیسے کی قلت تھی تو اس کو فیملی کو سپورٹ کرنا تھا ٹھیک ہے گریبے میں ہوتا ہے اس کے بعد اس کو موقع ملا شہر میں جا کے کام کرنے کا اور پیرنٹس نے بھیج دیا تو شہر میں جا کے اس کو موقع ملا ایک بجلی کی دکان پہ جہاں پر کے بلپس پلکس ساکٹس ملا کرتے تھے وہاں جا کے بچے کے دنیا جیسے بلپ جگ گیا اس کو بڑا انٹریسٹ ہو رہا تھا ہے پلک اور ساکٹ کام کیسے کرتے ہیں ان پڑھ تھے پڑھے لکے تھی نہیں پیسہ تھا نہیں لیکن وہ دیکھ دیکھ کے سیکھتا رہا کیونکہ سیکھنے کی کیوروسٹی تھی جیسے آپ کی ہے نا اب یہاں پر آئے ہیں سیکھنے کے لیے اس کی بھی تھی تو اس کے بعد اس نے کرتے 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 میں دماغ لگا کے نا اس نے اپنے حساب سے ایک پلک بنایا یونیک سا اور اس نے مالک کو دکھایا مالک نے مزاق پڑھایا ایسی چیزیں کام نہیں کرتی تیرے بس میں نہیں ہیں چھوڑے ان کو جا کے کام کرو اپنا بارہ بارہ گھنٹے کی ڈیوٹی غریبی میں ایسے ہوتا ہے اور اس کے بعد اس کو جا کے کام کرنا تھا لیکن اس نے سیکھا 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 پھر بائیس سال کے عمر میں اس کی شادی ہو گئی جب شادی ہوئی تو غریب لیڈی سے شادی ہوئی نیچولی تو غریبی میں بھی دل تو ہوتا ہی ہے نا تو مزے والی بات یہ کہ وائف not only loved the husband she also believed in the husband اور husband کا ڈریم تھا کہ میں ایسے پلکس ساکٹس بناوں اور ان کو بیچوں اور ہمارا اپنا بزنس ہو ہماری اپنی کمائی ہو ہم کسی اور کے سپنے کیوں پورے کریں ہم اپنے سپنے پورے کریں گے تو دونوں نے مل کے چھوٹے 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 پیسہ جوڑنا شروع کیا دیرے دیرے کرتے کرتے تھوڑا پیسہ ان کے پاس سے کٹھا ہو گیا پھر انہوں نے جمپ لے لی اپنا کام شروع کر دیا بڑی ہمت کا کام تا جمپ لینا اور بنا بنا کے انہوں نے جا کے دکانوں پر دونوں جاتے تھے سپلائی کرنے کی کوشش کرتے تھے لیکن پہلے نہیں بکا لیکن دیرے دیرے دو چار دو چار پانچ شے پیس بکنے شروع ہو گئے لیکن گزارہ بڑی مشکل سے چلتا تھا پھر بھی اب ان کو راستے میں کیونکہ ان کا پیشن تھا ان کا پیشن تھا بنانے کا اس کو ان کو مزہ آتا تھا تو ان کا وہ پروفیشن بنتا جا رہا تھا پیشن اور پروفیشن دونے کٹھے چلتے ہیں تو اس سے کیا ہوا ان کا ٹھیک لوگ ملنے شروع ہو گئے ان کی وائیبریشنز بدلنی شروع ہو چکی تھی دونوں کی تو راستے میں ان کو ایسے لوگ ملے جس نے اس کو گائیڈ کیا کہ تم ویجیلائز کرو امیجن کرو کہ تمہارا ایک ہزار پیسیز کا آرڈر ایک بڑی دکان میں چلا گیا ہے بڑا شہر تک بڑی دکانیں تھیں ان کو وہاں جانے کی ہمت نہیں ہوتی تھی تو لیکن ان نے ویجیلائز کیا وہ فلانی فلانی دکان ہے اے بی سی وہاں میرے ایک ہزار پیسیز کا آرڈر چلا گیا ہے اتنے روپے کا اتنے جو بھی ان کو کرنسی تھی تو کرتے کرتے پلس پریئر کرتے تھے بھگوان سے کہ اور وہ بڑے خوش ہو کے کرتے تھے دونوں سمائل کرتے رہتے تھے خوش رہتے تھے آپس میں جتنا بھی پیسہ تھا تسلی تھی ان کو کیونکہ پیار تھا اور بلیف تھا اب کیا ہوا اب سنی آگے کیا ہوا ایک دن ان کو آرڈر مل گیا ان کی گاڑی نکل پڑی اس میں سے پروفیٹ ہوا پھر اور بنایا اچھی مشین لگائی پھر اور آرڈرز ملے کرتے 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 ان کی گاڑی نکل چکی یہ کہانی ہے انیس سو اٹھارہ کی جی اور اس کمپنی میں آج دو لاکھ دو لاکھ تینتیس ہزار ایمپلائیس سے زیادہ ہیں اور آج ان کا ٹرن آور ہے سکسٹی سکس بلین ڈالرز اور کمپنی کا نام ہے آج ہی بتا دو پینا سونک جاپان کی اور ان کے جو جو اونر ہے جو انہوں نے سٹارٹ کری کونو سکے ماتسو شیطہ نام پر مشکل ہے تو ان کی کہانی سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملا کہاں سے کہاں پہنچ گئے انہوں نے شروع کری آگے کمپنی بہت بڑی تین باتیں خاص ان کی بائیوگرافی میں نکل کے آتی ہیں پہلی بات تو ہے سیلف بلیف اپنے بے بلیف کہ میں کر رہا ہوں ٹھیک کر رہا ہوں مجھے زندگی پہ بھروسہ ہے مجھے اپنے پہ بھروسہ ہے میں ٹھیک راستے پہ ہوں دوسرا ایک اور انسان چاہیے جو گھرکا کے میمبر ہو ہزبینڈ ہو وائف ہو بچہ ہو پتا جی ماتا جی کوئی بھی ہو یا ایک فرینڈ ہو یا ایک ٹیچر ہو جو آپ پہ پورا بلیف کرتا ہو اور تیسری بات سب سے امپورٹنٹ کہ آپ کو راستے میں رائٹ مینٹرز رائٹ گروز رائٹ گائٹس کی ضرورت پڑتی ہے تو ان کو جگہ جگہ ملتے رہے آگے ترقی ہوتی رہی اور مزے کی بات تو یہ ہے کہ وہ زندگی بھر مینٹرز لیتے رہے مارکٹنگ کا گرو سیلنگ کا گائٹ ایچ آر کا گرو مینٹر ایڈمیسٹریشن کا اکاؤنٹنگ کا ریلیشنشپس کا ہر چیز کا انہوں نے مینٹر سیکھا 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 سیکھنا شروع جیتنا شروع سیکھنا بند ہارنا شروع اگر آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہاں مجھے سیل بلیف چاہیے مجھے ایک اور بندے کا بلیف چاہیے مجھے پیشن چاہیے اور مجھے رائٹ گائیڈنس چاہیے اپنی لائف میں اپنی پرابلم سے باہر نکلنے کے لیے تو نیچے جا کے کمنٹ کیجئے یس آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو ڈیلی ہمارے دو ویڈیو صبح شام دیکھنے ہیں کارن کیا ہے کہ اپنا کام کیجئے جو آپ کو کرنا ہے کرنا لیکن اپنے پر ٹائم لگانا ہے سیکھنے کے لیے دو ویڈیو صبح دو ویڈیو شام کو ان کے نوٹس بنائی ہے ان کی پیٹس کیجئے آپ کو جو میں نے اتنا سارا گیان دی ہے ہماری چینل پہ رائٹ تو یہ کہانی ہے ایک اور کہانی ہے مسٹر پی کے مسٹر اوکے مسٹر پی کے کو تھا میں سارا خود کروں گا اور میں سارا یوٹیوب سے سیکھوں گا آپ سیکھ سکتے ہیں یوٹیوب پہ تو ہزاروں ویڈیوز ہیں اپنی ان کو بہت ٹائم لگ رہا تھا منتھ بیٹھ گئے سال بیٹھ گئے ٹھیک نہیں ہو رہے تھے چار قدم آگے چھے قدم پیچھے چار دن کی چاند نہیں پھر اندھیری رات کیونکہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو خود نہیں کر سکتے آپ وہ یوٹیوب اس کے لیے نہیں ہے وہ گائیڈنس کے لیے ہے آپ کو کیور کرنے کے لیے یوٹیوب کچھ بھی نہیں ہے یہ ویڈیو بھی آپ کو گائیڈنس کے لیے ہے یہ آپ کو کیور نہیں کرے گا کوئی بھی ویڈیو نہیں کر سکتا میں کیا کوئی بھی نہیں کر سکتا تو آپ کو یہ دیکھنا ہے میسٹر اوکے نے شروع سے منٹرشپ لی ایک گائیڈنس لی سیکھا وہ ٹھیک ہوگی ایسے آپ کے ایک چیز اور دیکھنی ہے جب آپ یوٹیوب سے سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں کتنے ہفتے کتنے مہینے کتنے سال بیٹھ رہے ہیں کتنا ٹائم جا رہا ہے آپ کا so what are you losing ٹائم بھی زیادہ رہا ہے فرسٹیشن بھی زیادہ ہو رہی ہے ایموشنی بار ڈیسٹر بھو رہے ہیں زندگی کتنی پیچھے پڑ رہی ہے اپنے کریئر میں پروگریس نہیں کر پا رہے ہیں گھر میں کتنے کھل بلی ہوتی ہے اپنے اندر کتنی کھل بلی ہے کھل بلی ہے کھل بلی ہے کے نہیں ہے کتنی بڑی قیمت دے رہے ہیں آپ تھوڑی سے فیس بچانے کے لیے آپ کو کوئی دن کوئی کورس کرنا ہوتا ہے اپنی پرولم سے باہر نکلنے کے لیے دھوچہ دن کی پرولم پانچ دن کی پرولم یوٹیوب پہ ٹھیک ہو جاتی ہے گھر میں ٹھیک ہو جاتی ہے لیکن مہینے بیٹ رہے ہیں سالوں سال بیٹ رہے ہیں تو یہ آپ کی اکیلے کی بس بات نہیں ہے آپ کو گائیڈنس چاہیے سیکھنا شروع جیتنا شروع یہ کبھی مد بھی لیے سیکھنا بن ہارنا شروع اب آپ کو بتاتا ہوں ایک یا بتاتا ہوں ایمیجن کیجئے آپ کو ٹوٹل فریڈم مل چکی ہے آپ کو ٹوٹل فریڈم مل چکی ہے اپنی پرولم سے تو یہ ایچ ایچ ڈیو ڈیو کا فارمولا ہے ایمیجن کیجئے ایچ فور ہیپینیس آپ کے لیے میں کتنی خوشیاں آئی ہیں جس آنکھ بند کر کے ایمیجن کیجئے کیسا لگ رہا ہے آپ کو رائٹ پھر ہیلتھ آپ کی فیزیکل ہیلتھ کیسی ہے شریع میں جو کھلبلی ہوتی تھی وہ کتنی ٹھیک ہو چکی ہے آپ کی کیونکہ آپ پورا آپ کو فریڈم مل گئی اپنی پرولم سے کوئی بھی پرولم ہو آپ کی ٹوٹل فریڈم مل چکی ہے آپ کو اور پھر ویلتھ ایچ ایچ ڈیو 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 کا مطلب ویلتھ آپ کے کیریئر پر کیا فرق پڑ رہا ہے آپ کی ریسپونس بیٹیس بڑھ گئی ہیں آپ کی انکم بڑھ گئی ہے کتنی ویلتھ بڑھ رہا ہے آپ کی کتنے ہزاروں لاکھوں آپ اور کم آ رہے ہیں اسے ویجولائز کیجئے ایمیجن کیجئے کتنا اچھا لگ رہا ہے آپ کو کتنا اچھا لگ رہا ہے اور پھر ویو وارم ریلیشنشپ آپ کے ریلیشنشپ کتنے زیادہ اچھے ہو گئے ہیں ایچ ایچ ڈیو 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 کتنا کچھ آپ کو مل گیا ہے کیونکہ آپ کی یہ انڈرلائنگ پرولم آپ نے سول کر لی ہے کسی کی مدد سے آپ سمجھے یہ سب ڈیو ڈیو پہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ کو خود سیکھنا ہوتا ہے کسی سے آن لائن کورس میں یا اگر آپ کی شہر میں کوئی اور ہے تو میں ہونا آپ کو گائٹ کرنے کے لیے اگر آپ کو میری مدد چاہیے تو تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں کہہ لاؤں بہت سارے لوگ ہیں لیکن مدد آپ کو لگے گی وہ تو آپ کو لینی ہے جلدی ٹھیک ہونا ہے تو یہ تو بڑے مہینے بڑے سال نکل جائیں گے آئیم مائن گرو ڈاکٹر سدھیر ارو رہا آئیم ایمی بیس ڈاکٹر میں ایج سکسٹی سیون ڈیئرز ینگ ہوں سکسٹی سیون ڈیئرز اور میرا فورٹی فور ڈیئرز کا ایکسپیرینس ہے اور میں نے آپ کو سکھانا ہے اپنی پرولم میں سے کیسے باہر نکلنا ہے کیونکہ ہمارا میری وائف کا اور میرا مشن ہے بی ایم ڈیو ایک لاکھ لوگوں کی ہم نے مدد کرنی ہے اپنی پرولم سے مقت ہو کے ایک بی ایم ڈیو لائف لیٹ کرنی ہے بیوڈیفل میجیکل وانڈرہول آپ کو بھی چاہیے نا بی ایم ڈیو لائف نیچے جا کے لکھ دیجئے کمنٹ کیجئے اور میرے واتس اپ نمبر سے میرے سے چیٹ کیجئے میرے سے بات کیجئے ہماری فری ماشٹر کلاس ہوتی ہے ہر افتے میں میرے سے چیٹ کر کے پتا کر لیجئے کب کیوں کہاں ہے اور ایجے ویڈیو ختم ہوگا نا ابھی تو اس پر کلک کیجئے آپ کو میرے پورا پلیلیسٹ مل جائے گا بہت اچھے اچھے ویڈیوز کا آپ کو بہت گائیڈنس ملے گی یہ جو چینل بنائی ہے اس میں میں بہت سارے ٹپس دیتا ہوں میرا پورا جان میرے سے لے لو ٹھیک ہونے کے لیے سیکھتے رہیے سیکھتے رہیے سیکھتے رہیے ہماری چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو ہٹ کیجئے تاکہ آپ کو ہمارے سارے بیوڈیز فٹا 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 رہیں اگر آپ یہاں پر ٹھیک ہوگے تو بہت اچھا ہے یہ تو میرے سے بات کر لیجئے دونوں پوسیبلیٹیز ہیں نا آپ کے ساتھ چھوٹی پرولم تو یہ ٹھیک ہو جاتی ہے یوٹیوب میں لیکن اگر پرولم بڑی ہو چکی ہے تو پھر آپ کو ایک گائیڈنس لینی ہوتی ہے تو اس ویڈیو کو اچھا لگا ہو تو لائک کر دیجئے شیئر کیجئے اپنے فیملی میمبرز کے ساتھ اپنے فرنڈز کے ساتھ جن کو سیمیلر پانچ لوگوں سے شیئر کیجئے اور کمنٹ کیجئے آج کے ویڈیو آپ کو کیسا لگا thank you very much gratitude is the best attitude آپ آئے بہت اچھا لگا خوش رہو آباد رہو پونے رہو یا گازی آباد رہو پونے رہو یا گازی آباد رہو لیکن خوش رہو آباد رہو thank you